اس اس وقت جو حالات ہے اس پر اب ہم رائے لیں گے ہمارے ساتھ ہے امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسن بہت بہت شکریہ منور صاحب آپ بتائیے گا کہ اس گھنبیر صورتحال میں جہاں فوج اور سپریم کورٹ سے حکومت کی اہم ترین شخصیات براہ راست جھگڑتی نظر آ رہی ہے اور پھر سپریم کورٹ کا آج فیصلہ بھی آ گیا ہے جس میں دونوں شخصیات کو اپنا حلف توڑنے کا پہ ان کو الزام ان پر آیا ہے اور وزیراعظم کے بارے میں بات سامنے آئی ہے کہ وہ بادی نظر میں ایماندار بھی نہیں رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا نفیجہ نکلنے والا ہے اور حکومت کی سکمت عملی پر کام کر رہی ہے اتھر میں پیکنز پارٹی نے اور اس کی حکومت میں واقعی لوگوں کی کوئی خدمت کی ہوتی ہے اپنے منچوپ اور عمل کیا ہوتا تو وہ ان کے لیے کافی ہوتا کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکے اور لوگوں کے مسائل کے اندر اضافہ کا سبب بنے ہیں اس لیے وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جو شارٹ کٹ کی تعریف پر آتا ہو اور جس میں وہ سڑکوں کے اوپر آ جائیں سندھ کارڈ کو بھی استعمال کریں بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی کریں خود لا ان آرڈر کا مسئلہ بنائیں اور پورے ملک کے اندر بڑے پیمانے پر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں حالانکہ یہ کھیل اور کرتب پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے اب یہ ڈراما کامیاب نہیں ہوگا اور یہ فلم جس دن ریلیز ہوگی اسی دن ناکام بھی ہو جائے گی لیکن پیپلز پارٹی کی اسٹریٹیجی یہی نظر آتی ہے کہ عدلیہ پر بھی دمردست وار کیا جائے بڑے پیمانے پر سڑکوں پر نکل کر اور فوج کے حوالے سے بھی ایسی بات کی جائے اور ظاہر ہے کہ یہ ایجنڈا کسی پاکستانی کا نہیں ہو سکتا یہ تو بیرون ملک سے یہ ایجنڈا کسی نے فراہم کیا ہے امریکہ جو پہلے سے مداخلت کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی گوڈ بکس میں آنے کے لیے اور اس سے مدد لینے کے لیے اور فوج کو تحلیل کرنے کے لیے اور عدلیہ کے چھٹی کرنے کے لیے یہ سارا ایجنڈا ہے اس لیے عوام کو بڑے پیمانے پر ہوشیار بھی رہنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کی سکمت عملی کا حب الوطنی کے لیے سے مقابلہ بھی کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ جانا آپ سے